اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے اور جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئی رہتی اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیرخواہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سا خود بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر تکلیف اٹھا کر پریشانیاں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فکری طور پر رکھ دی لیکن والدین کی اصل محبت سچی محبت صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہتے کہ ہم جب بچوں کی فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے ذالکہ وہ الفوز العظیم وہ ہے اصل عظیم الشام کامیابی تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے پائدہ مند ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانو تعالی کا عطیہ ہے ایک تحبہ ہے ہم سب کے لئے اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالی کی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہتا ہے کون کس کے قابل دوسرے بات یہ کہ بچے ہمارے لئے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں اگر سے ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی نے پہمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوش خبری قرار دیا مثلا زکریہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لئے اور ساری زندگی مانتے رہے بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کے اولاد دی تو فرمایا اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوش خبری ہوتی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوش خبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے فبشر نہ بھی اسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی یعنی خوش خبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین جو ان کے نوازے تھے ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی انہیں پھولوں سے تشبیح دیتے جس طرح پھولوں کی کیر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی تھندک ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا حبلنا من ازواجنا ودریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھندک اتا کر یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہیں یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کش بھی کماتا ہے ارن کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہیں وہ اس کے بچے ہیں اولاد ہیں کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت مدد خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام عامال میں حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جہاں اولاد ایک خوش خبری ہیں خوشی کا باعث ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنی زندگی کے ان کاموں میں لگائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بازے کار تھزمنٹ بائی پر ایک دوسرے بھی ڈالتے رہتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کا خیال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے اب آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس کیسا ہے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لارہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے اور پھر اسی طرح ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں کتنا افساد کرپا ہوگا یعنی بہت بگاڑ آئے گا تو دیکھنے کی چیز باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلیٹی ہو اور گزارہ بہتر طور پر ہو لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہے اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور وہی دیندار ہوتا اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے نہیں دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے جسے نماز کا فریض ہے یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو اسی طرح اگر لڑکا کمارا ہے تو حلال کمانے والا کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر بڑھتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ ہجاب کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عزمت اور اس کی شرم و حیاء جو ہیں اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے یعنی چادی ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے حقوق اللہ بات کی ادائیگی ہے تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا اول ہوتا ہے ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے جس گھر میں ہزبن بائی پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت عملی نمونہ ہونا رول موڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو تو یہ ہمارے کہنے سے نئی ہوگا صرف ہمارے تنکنگ سے نئی ہوگا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بلیں اب آپ دیکھئے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنہ ہوتی کہ ہمارے بچے نیک ہو فرمابردار ہو اچھے ہو لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرمابردار ہیں کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں اگر ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو بچوں سے کس چیز کی انتبکہ کر سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لئے قربانی کرنے والے ہیں تو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں ہم خود اپنے دین کے لئے کیا محنت کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچے میں ٹرانسپر پھولی وہ بھی اس کو ایزی لیں گے اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھیں تو بچے کیوں پڑھیں گے چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھے لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں وہ تو آپ سے پلٹ کی پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آزان ہوئی ہے وقت ہوا ہے اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے نماز بھی پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکٹر سن رکھا ہو حضرت عاشق کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلام تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑھیں ہماری اولاد پر پڑھیں کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا جس کا اکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة القحہ پر جمعی کو پڑھی جاتی ہے آج بھی آپ نے پڑھی ہوں کانا ابوہما صالحہ وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہی اس لئے میں نے یہ دیوار بنا دی خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں اپنے آپ کو پوری طرح لکاپٹر نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں اس غیابی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی روانی کو پہنچے تو پھر ہی اس مال کو استعمال کر سکے کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں یہ دنیا میں جلد ملنے والی کچھ خبری ہوتی ہے اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہے ڈاکٹر نبیل وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور قاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور قاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کیونکہ انسان جب نفل پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے تو پھر اپنی اولاد کیلئے دعائیں کرتا ہے اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑتا ہی تحجد ہی نہیں پڑتا تو دعا کس وقت کرے گا وہ تو دعا کرتے ہو بھی شرمائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لئے تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھئے ایک کامن سیلس کی بات ہے کہ اگر ہم ہم اللہ کی اداعات نہیں کرتے فرما برداری نہیں کرتے ہم اللہ کی اوبیڈیت نہیں ہیں تو ہم کیسے تو بکو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈیت ہو جائیں ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے اس طرح اس کے آگے نہیں جھتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں جو ہم کہیں بس وہ کریں اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کوئیت میں ایک بہت اچھے منصب پر تھا یعنی کہ بہت بھائی پوسٹ پر تھا لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیر کرتا تھا فلائی کاموں میں لگاتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تھے تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیر کرنے میں گزار دیتے ہو تو کہنے لگا کہ میں چھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے یعنی بوائز ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ بیرہ روی کا شکار نہ ہو جائیں جب سے میں نے قرآن مجید میں کانا ابو ہما صالحہ کی تفسیر پڑی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیر کی تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاہی کاموں میں لگا دیا ہے میں والینٹیئر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھیں کہ باپ بیکار بڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت بھی نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا کما کے بھی نہیں لاتا تو وہ اس کے لئے کیسا روپ مرڈل ہو اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا تب اپا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے کیسے بچے بنیں پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں فرمبردار ہوں سالے ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں چاہے کچھ کام کرتے ہوں چاہے ہم بزنس کرتے ہوں کوئی کمائی کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں ہم اپنے آپ کو بولنٹیئر کریں کسی بھی جگہ جو بھی ہماری سکل ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ دوسروں کی خدمت میں لگیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اس تیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں اللہ آپ کے کام بنائے گا میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو وریب کے بچے کو کھلاو کسی یتیم کی پروری شروع کر دو اگر تمہارا بچہ نہیں پڑتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس طاق پر لے آئے گا یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد کرے گا مانکہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچا کریں اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا خاص طور پر اس معاشرے میں جبکہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے آپ اپنی سرویسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے آت میں آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کہیں میرے تو کوئی دلی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں ہم آزمنٹ دیں ہم خود کمائیں کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے کسی کی خدمت کر کے کسی کی مدد کر کے کسی کے کام آ کے ہاں ہم تھکی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی تصیب ہوتی ہے اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی اللہ میری مدد کرے گا تو آپ اپنی بغا سے بوجھ اور پریشانی اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اپنے امور اللہ کے سفر کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کر وہ ضرور کرے گا پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تحجن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیہ تیری خاطر اے میرے بچے یا بنیہ کا مطلب کیا ہے اے میرے بچے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے برائیٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں ابن مسیم ایک تعبین ہے سعید ابن مسیم کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دل اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پر بگڑ جاتا کوئی زد کرتا کوئی بتتمیزی کرتا تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا یہ دو کام کرتا صدقہ کرتا کھانا کھلاتا کیوں؟ کیونکہ قرآن و مجید کی سایت میں آتا ہے خُض مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَتًا ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا یعنی تم انہیں پاک کرو گے صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے گا تو گویا مال میں سے صدقہ نقالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تسکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی صدرتی ہے نیک بنتی ہے اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تسکیہ کے لیے یہ جو میں صدقہ کرنا ہوں یہ میں اس نیت سے کرنا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دا پس بے شخص یہ اخلاقی بے رہ رہی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مسئیبت ہے لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے را را ہو جائے تو وہ بہت بڑی مسئیبت ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے وہ صورت البقرہ پڑتا تھا یعنی رات کے تحجد میں صورت البقرہ پڑتا تھا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے اس سے تو میرے لئے قبول کر لے یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لئے اس بیٹے کی اصلاح کر دے تو کیونکہ نیک عمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک عمال ہیں کہ ہم صدقہ کریں نماز پڑھیں دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانیں اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلام کس طرح کریں اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے صدر جائیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ پر کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہونا وہی مدد کرنے والا ہے پھر اسی طرح اللہ کا تقویہ استیار کرنا اللہ سے ڈرنا پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں پروڈیٹس میں والنٹیرنگ میں شریک کرنا ان کو ساتھ لے کے جانا مثلا ہر جمعہ کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہیں اس کی صفائی اپنے جمعہ لے سکتے ہیں کہ نوازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسلے نائیت ساتھ لے جائیں خود اکیلے نہیں جائیں بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلیں اللہ کا گھر ساف کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کونے خودرے کو ساف کریں کہیں کو داغ دپے اس کو مٹائیں اس کو خوشبودار کریں سفیں لگائیں جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن اس لئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہو ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں اور جب کوئی ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں ساف سترہ کرتے ہیں اور بھی سترہ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں ایسے تو پانچ نمازیں لگتا ہے ہمارے ہوں یہ پانچ نمازیں کہاں اتنی پھول مسجد ہوتی ہیں لیکن جمعہ کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی لیکن وہ سفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی وہ ایک چیئر فول ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات صرف اسے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا کے بیکٹ میں کلاس ہوتی ہے ابھی نئی صورت البقرہ شروع ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں پور فائیو انڈرڈ لوگ ہیں اور ہر ہفتے ان کے لیے بنچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹیں ٹھیک تھا کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں دو سسٹرز وہ پچھلے پانچ سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہیں مجھے ریسرلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مورنگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بنچز لگاتی ہیں خاموشی ان کے بچے بھی ساتھ کرتے ہیں وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں کیونکہ اتنی سارے بنچز کہاں کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہیں اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹیم وارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کلاہ پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹھیں یہ والنٹیر ہیں اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامیک سینٹر وہ کوئی جگہ اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیر کریں آپ کو معلوم ہے کہ اوبر آل جہاں عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کراسے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا تو میں نے پتا کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا اس کی کیا آدات ہیں کیا کیا اس کے کام ہیں تو میں نے پتا چلا کہ وہ پلاہ مسجد میں جمعہ کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹائلٹ ساف کرتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے اس کے دل میں دین کی قدمت کا جذبہ اور دین کی قدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے مسجد کا ٹائلٹ ساف کرنا ہم کیوں کریں کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے بہت وقت چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ بہت وقت اتنی ڈونیشنز بھی نہیں ہوتی اور اگر ہوں بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر کھوڑی کر سکتا تو اگر ینگ بوائز یونیسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں ساتھ لگائیں اور انہوں نے کہا چلیں کام کریں اس بہانے ہم مسجد میں جا کے ایک نماز ہی پڑھنے اگر انہیں آپ کہیں گے کہ ہوں نماز پڑھنے چلے تو ہو سکتا نہیں پڑھنے جائیں لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو آؤ کچھ ہوبر لگاتے ہیں چل کے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں یہ کام کس نے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسمائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورة البقرہ میں اس کا ذکر کیا اور جب ابراہیم اور اسمائیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی تو انہوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے بے شک تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اللہ تعالی نے دونوں کو حکم دیا کہ انطہرہ بیتی لطائفین و لاکفین اور رکے سجود میری اس گھر کو صاف کرو تواف کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے رکوع کرنے والوں کے لئے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لئے پیغمبر ہیں دونوں پیغمبر دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے لیکن پیغمبر ہیں بہت معزز ہیں لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی سفائی بھی کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں یاد کیجئے اس عورت کا واقعہ ہے جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں سفائی کرتی تھی ایک دن نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیماری اور خوت بھی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے رات کے وقت انہوں نے رات میں خود ہی جنازہ پڑھا اس کو دفن کر دیا کیونکہ حکم یہی ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہو وہ جتنا جلد از جلد خیر آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر پہ گئے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا اس کو خود اس کے لئے دعا کر اب آپ دیکھئے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے مسجد میں ہی رہتی ہے مسجد کی سفائی کرتی ہے اس کا جنازہ پڑھ رہی ہے وہ معمولی عزاز ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہوں اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے تو شان اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے تو یہ چھوپی نیکیاں بعض اوقات اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھئے ہسپٹلز ہیں بڑے لوگوں کے اولڈ ہومز ہیں کل میں نے ویٹی بتا رہی تھی کہ ان کا سکول کا ٹرپ گیا وقت بچوں کا اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے شاید ایٹ نو سال کیا بچہ اس کا کہہ رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ جس طرح اس نے بڑے لوگوں کو وہاں دیکھا کوئی فیملی ان کے پاس نہیں وہ بیمار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لونلی ہیں تو وہ سین مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفرٹیبل کروں کیا بتاؤں اس کو ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں نہ جنازہ دیکھتے ہیں نہ قبرستان دیکھتے ہیں نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں دل کس چیز سے نرم ہو وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے وہ تو دنیا ہی دنیا ان کے سامنے ہم انہیں لے جاتے ہیں کبھی کہیں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں کبھی کسی ٹوائز کی شاپ پر لے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے فرما بردار ہیں نتیجہ کیا ہے جتنی ہم ان کو عائش کروا رہے ہیں جتنی ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں کسی بات پر خوش ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ان کو پیس کرنا نہیں آتا ہوں مومن آخرت پر یقین رکھتے ہو اپنی زندگی گزارتا ہے ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اپنی تربیت اور تسکیہ کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیر کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکیں آپ کے نیبر ہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کو کسی اور چیز کی نئے امیگرینٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سیرین ریفجیز کو ویلکم کیا ہے ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈریکٹ ان کی مدد قدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں بہت کام ہے کرنے کے لیکن اپنی ذاتی زندگی اپنی گریل زندگی ہے اپنی سوشلائزنگ میں سے وقت نکال دیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنے جان اپنے وقت اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول موڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیا پہ وعدے پورے کریں ان سے غلط بیانی نہ کریں سچی بات کریں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی انہوں نے کہا میں اس کو کچھ میٹی چیز دوں گی کجور دوں گی تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا کناہ لکھا جاتا ہے کبھی بچوں سے جھوٹ نہ بھول ان کا اعتماد چلا جاتا ہے وہ زندگی پر کسی پر پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ انسان کا احساس ہوتی ہے کہ ماں دھوکہ دیتی یہ ماں ڈراما کرتی ہے پچھلی دنوں کسی خاتم کی بات مجھ سے پوئی تو بہت پریشان تھی کہتی بچے نے گھر چھوڑ دیا بچے نے گھر چھوڑ دیا کئی اور جا کے رہتا ہے اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو لیکن وہ نہیں مانتا تو کہتی کہ جب اشارت وہ رونے لگی کسی طرح اس کو سمجھانے لگی تو کہتی ہے ماں بہت ڈرامے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو اس کے آسوں کو ڈراما سمجھنا کہ جیسے ڈرامے میں کوئی ہوتا نا کریکٹر تو اس میں وہ جھوٹ موٹ کر ہوتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ اسے رو رہے ہیں اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسی پراؤڈ کر رہی ہے اور ہماری کیر نہیں کرتی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر ایسی کوئی پیلنگ آگئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں سچ بات کریں ٹرسٹ بیلڈ کریں کسی بھی کامیاب ریلیشنشپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائیں ٹرسٹ کیا جائیں کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی پھر وہ بات نہیں سنتے اس کے علاوہ بچوں کو فارول اسلام کی ایڈوکیشن بھی دینی چاہیے دنی کی تعلیم تو لے رہے ہیں اگر سکول میں جاتے ہیں آپ دیکھیں دل کا ایک بڑا حصہ سکول میں گزار کیا دیا لیکن اگر وہ گھر میں ہیں اور آفٹر نون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بیش سکتے ہیں تو دین کی باقاعدہ تعلیم دیں دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت نے اس محال میں آنکھ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں آزانوں کی آوازیں بھی پڑھتی تھی آس پس مسجدیں بھی تھی گھروں میں نوازیں بھی پڑھی جاتی تھی بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت تھا تب وہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ دین ہے یہ اسلام ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا عقیدہ دلست کریں ان کو توہید سکھائیں کیونکہ اگر وہ توہید پر ہے تو کوئیوں سے غلطی کو تائی ہو بھی گئی تو اللہ تعالی مانک کر دے گا لیکن اگر شرک میں انہوں نے زیدگی بسر کی تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے شرک کا گناہ کبھی مانک نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کریں تو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانا پر ہو سکھ گی وہ کیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی یہ فازت کرو اللہ تمہاری یہ فازت کرے گا اللہ کی یہ فازت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی تم اسے اپنے سامنے پر ہوگی جب مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے توہید کہ جب مانگو اللہ سے مانگو اس لیے بچوں کو کوئی بھی چیز ضرورت دھنا تاکہ سے کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اور پھر آپ اس کو ہیلپ کریں لیکن اسے اپنے سے نہیں جوڑیں اللہ سے جوڑیں پھر جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو امتحان میں مدد چاہیے بزنس میں جاب میں کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد مانگو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی کچھ پائیدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لینے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا کلم اٹھا لیئے گے یہ صحیح پر خوشک ہو گئے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تاکہ ان کے اندر ایک بہادری ہو اور پھر یہ سکھاؤ کہ جو کچھ چاہیے اللہ کی طرح رجوع کر یہ ہے توہید آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جو وسیعت کر رہے تھے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اَمْ كُنْ تُمْ شُهَدَاءِ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَادِينَ قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهُمْ وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گی پیغمبر اللہ کے یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام نہیں اور باقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے تو ان کو وہ جوان بیٹے تھے بڑے تھے سمجھدار تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ حالانکہ وہ اسلام پر تھے آج آپ دیکھیں آپ کے بچے جس ماحول میں رہ رہے ہیں کیا یہ میک شور کرنا جاننا ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری نسلے اسلام پر ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد تم کس ریلیجن کو پالو کرو گے کس دین پر ہوگے تم تو انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ ہیں یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے آپ کے باپ دادا کا ابراہیم کا اسماعیل اور عساق علیہ السلام کا الہم واحدہ و نحن لہو مسلمون اور ہم سب اسی کے مسلمان فرمہ بردار اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایک الہ کی عبادت کی تعلیم دی اور مرتے دم تک اس کی پکر کی پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے لوگوں کا ڈر نہیں پیدا کریں اس سے بزدلی آتی اللہ کا ڈر اس سے قبت آتی حضرت لقمان ہی کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھی گئی انہوں نے کہا تھا یا ابو نیہ اے میرے چھوٹے بچے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابری کیوں نہ آسمان میں ہو چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ بڑا باریک بید پوری خبر رکھنے مانے تو اللہ سبحانو تعالی کے ناموں اور صفات کا علم دے بچوں کو کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان دے پھر آخرت کا تصور دے ان کو یاد کہا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دعوت دی تھی اسلام کی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت سب سے کتاب کر کے کیا کہا تھا کچھ یہا تھا کہ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس نے کیا کہا تھا وَأَنذِرْ أَشِرَةَكَ الْاقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو آپ نے ایک ایک کر کے سب کے نام لیے تھے پھر خواتین میں سے پھوپی کے نام لیا اور اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آج سے بچاؤ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں سے رشتہ ہے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں رشتے ختم ہو جائے گا تمہیں میں نہیں بچا سکتا تو آخرت کی فکر ڈالی اپنی بیٹی کے اندر کہ اپنے لیے خود کچھ کرو پھر اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو دربانوں کو آن سے بچاؤ اور اس کے لیے پہلا قدم توحید اور دوسری چیز عبادات میں نمازوں کی پابتی سات سال کا بچہ ہو جائے تو نماز شروع کراتے ہیں ایک نماز سے شروع کریں پھر دو تین چار پان جب تک دس سال کا و پانچ کی عادت پڑھ جائے اور پھر مسجد کی عادت پڑھ جائے صبح وقت پہ جاگلے کی عادت پڑھ جائے اور پھر سنتوں اور نوافل کی کیونکہ باز وقت بچوں کو فرض پر لگاتے اور ساری زندگی پر فرض پر ہی رہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہو جاتے ہیں انہیں سنت پڑھنی مشکل ہو جاتے ہیں تو بچ پر دس سال کے عمر میں پھر تھوڑی تھوڑی سنتیں بھی ساتھ شروع کراتے ہیں کیونکہ بڑے ہوگئے آتے توڑنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے پھر دسی طرح روزیں رکھوانا ربئیہ کہتی ہیں کہ ہم آشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے ہیں بچوں کو بھی رکھواتے ہیں اور جب مسجد جاتے ہیں ہالیٹس پر ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں لیکن اللہ کے گھر لے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے امان تازہ ہوتا ہے ان کے در یقین پیدا ہوتا ہے وہ جو شک والی قیفیت ہے وہ دور ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے روشن نشانیاں رکھتے ہیں تو بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں خود بھی کہ چلے سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم عمرے پر یہ حج پر جائیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے ہاتھ شکر پھر قرآن سکھائیں قرآن کی تعلیم لے صرف ناظرہ اور حفظ نہیں قرآن کو سمجھنے کی بھی سمجھ کر پڑھیں کسی کا کہنا ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا یعنی جو تم اسے نہیں نہ سکھا سکتے تربیت نہیں کر سکتے یہ کرو یہ نہ کرو تو اگر تم اسے قرآن سکھا دو تو اسے سب باتیں کنی پتر چل جائیں گے پھر تمہارا بہت کام کم ہو جائے گا نہیں تمہیں ایک کام کر لو باغی کام وہ کرے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث اور دعائیں خاص طور پر حفاظت کی دعائیں صبح شام کی دعائیں تاکہ بچے ہر طرح کے شرح سے محفوظ رہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماہیں خود پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں لیکن جو پڑھے ہو جاتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو یا ماہیں دور سے پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو سکھاتے ہیں وہ خود پڑھیں اپنے اوپر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق سکھانا اخلاق اور تمیز اور آداب اور مینرز سبلائزد اور محضب بچے امدہ آداب اچھے اخلاق اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں کسی کے لیے بہت کچھ نہ بھی کر سکے تو برا سلوک نہیں کسی کے چیز پساد آتی وہ کہتے لاؤ ادھر میں لے دو زبردستی بھی لے لیتے ہیں ان کو یہ کانسپ بھی نہیں ہوتا چوری گھوری کا ان کو یہ ہوتا بس یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے تو یہ تو مجھے ہی چاہیے تو یہ بچپن صحیح تمہیں سکھا رہے گی کہ کسی کے چیز ہماری چیز نہیں ہے ہم نہیں لے سکتے حضرت لخمانی کی نصیتوں میں کیا آپ نے سنا آپ نے عربی میں چکے آیا تھی ان نے کہا کہا ہے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے منہ کرو اس مسئیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی ہے سبحان اللہ چھوٹے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ صبر کرو اب جو بچہ چھوٹی سی چوڑ لگ چیخنا پکارنا شروع کر دیتا تو اس کو ہر وقت چیخنے کی اجازت نہ دیں اور پھر کہا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے لوگوں کے لئے اپنا رخصات نہ پھلاو موہ پھلا کے وقت بیٹھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز نیچی رکھو سب آغازوں سے بری یقیناً گدو کی آواز ہوتی ہے یہ انہوں نے اپنے بچے کو تمیز سکھائی ایڈکیٹس اور مینرز ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بچے کو ہر طرح کے آداب سکھائیں لباس پہننے کے سونے کے جاگنے کے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سباری پر بیٹھنے کے زندگی کے سارے معاملات میں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت سکھایا جا سکتے ہیں ہم خود بھی سیکھیں ہمیں خود بھی آتا ہوتا پھر اسی طرح گھر میں آتے ہو اجازت لینے کے کسی کی چیز اٹھاتے ہو ایون بہن مائیوں کے بھی چیز لینی ہے نا تو وہ طریقہ سکھائیں کہ دیکھو اجازت سے لینے زبردستی نہیں لینی کسی کی چیز پھر اسی طرح گفتگو کے آداب چیخنے چلانے کی اجازت نہ دیں اپنا لہجہ درست رکھیں بچے لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم مائی خود چیخیں چلائیں گی تو پھر بچے کیسے سمجھیں گے اس کے لئے آپ کوئی چھوٹی سی ٹپ دیتے ہیں سورة لقمان کی یہی آیت جو ہے نا اس کو زبانی یاد کرتے اور دن میں کئی دفع پڑھتے کہ اللہ کو یہ آواز نہ پسندے جو ہم چیف جللا کے بچوں پر بولتے اللہ اسے گدوں کی آواز اکتابیت کرتے یہ نہیں کرنا بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں سورة لقمان کی آیت نمبر نائنٹین ہے اور ذرا جو پیچھے سے چلیں ہم تھوڑا سا موڑ کے نہیں بات کر یہ نہیں کہ ہم ٹکنگ کر رہے ہیں اور بچہ کو بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے مو کر رہے ہیں اور امنا کام کر رہے ہیں نہیں اس کی طرف دیکھیں تاکہ وہ امپورٹن میل کریں کہ میری مام جی توجہ دیتے یہ کسی کو اگنور کرنا چاہتا ہے بہت انسلٹنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تو اس کی طرف توجہ پر بات پھر کیا تھا وَلَا تَمْشِقِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے نہ چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلَّ مُخْتَعَ لِلْفَقُورِ اللہ کو کوئی بھی خود پسند فخر کرنے والا پسند نہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِقِ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكِ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اپنی چال درمیانہ رکھو اپنی آواز نیچھی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز اس کو بار بار پڑھیں پورا ہفتے کے لئے بس اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور امیجنیشن میں لائے اس وقت میں کیسے لگنے خود بخود آپ پھر ٹھیک ہوئیں گے اپنے آپ کو خود دیکھیں اگر دیکھیں ہم شیشہ میں دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سواب ایسے نہیں آسا یہ تو سینٹر میں نہیں ہے یہ تو صحیح نہیں یہ تو کچھ بل پڑ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پناہ میں ٹھیک میں نے دیکھا ہے بچوں کو جسے اللہ دا میں بھی یہ بزوگرنے آتی ہیں اتنی دیر لگاتی ہے سکاف ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ادر سے دیکھتے ادر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی عمر ہے میں سمجھتی ہوں یہ سب سے امپورٹن ٹیز ان کے لئے سکاف ٹھیک کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اتنے کانشنس ہیں صرف سکاف کے بارے میں کہ ہم اس میں نیٹ کلین ٹائی لگیں تو پھر ہماری آوازیں اور ہمارے آنکھیں کھول کے چیخ میں چلانا وہ کیا چیز ہے اس میں بھی دو اچھا نہیں لگتے اس میں دو اچھا نہیں لگتے اس میں در شیشی کہا کے جاں کے چیخ کر دیکھیں کبھی اکیلے میں پریکٹس کر کے دیکھیں اور شکل کیسے ہو جاتی ہے تو یہ شکل اگر ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ بچوں کو دن میں دکھا رہے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو راز کی حفاظت کریں کوئی امانت کو حفاظت کرنے آئے کوئی وعدہ کیوں پورا کرنا آئے پھر اسی طرح جب وہ بول رہے ہوں تو غلط لہجے اور بہت زیادہ سلینگ اور سوئرنگ جب ہوتی ہیں اس کی اجازت مجھے ہاتھ ہے کہ آپ چھوٹے ہوئے تھے تمہارے بارے دیں اتنا ہمیں ڈرائے اس چیز پر ایک گالی نہیں اگر تو ایک سامپ قبر میں ہوگا اگر اس کی کیا حقیقت ہی کیا نہیں لیکن اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا کہ چھپکے سے کہیں چھپکے بھی گالی کسی کو نہیں دی اتنا ڈرائے گالی سے گالی میں مجھ سے نکان لی نہیں زبان ناپاگ ہو جاتا آج آپ دیکھیں گے ہم پگ کا لفظ بولتے ہوئے تو مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے بچوں کو یہ سکول میں کتاب کیوں پڑھا دی گئی اس کا تو بہتنا بڑا ایشو بنا لی اور اس کو گالی بناتی لیکن اور جو وہ ادر ادر کی گالیاں بول رہے ہیں اس کے ہم سبشات خود بھی نہ بتو کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو وہاں توجہ سرے ہیں زبان ساب رہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جب وہ زبان پیسی چیزیں چڑھ دی آتی ہیں ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں اور شروع شروع میں ہستے ہیں ہم بچوں پر کہ دیکھو اس نے کوئی نیا لفظی کی ہے لیکن بعد میں وہی چیزیں نقصاد کا باعث بلتی ہیں اور کور میں ساب ہے یا نہیں لیکن ہمارے عمال نامی میں اپنی چیزیں لکھی جا رہے ہیں اور کل تیامت تو دیکھنی بھی ہوگی اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ماحول دیں گھر کے اندر بھی لیکن باہر جہاں دوستوں میں یا کسی سینٹر میں یا کہیں بھی بچوں کو کوئی کلب ہے وہاں بھی دیکھ بھال کے لے جائیں کہ اور بچے کس قسم کے آتے ہیں وہاں پر کیونکہ بچے اپنے دوستوں کو بہت کوپی کرتے ہیں تربیت میں ایک حصہ آپ کا ہے لیکن ایک حصہ ان کے ماحول کا ہے یعنی جو گھر سے باہر کا ہوتا ہے کہ ان کے فرنڈز کیسے ہیں اچھے بھلے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فرنڈز جو ہیں وہ دین پر نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے صاف طور پر کہ انسان اپنے دوست کی دین پر بہتا ہے اسے چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس کی کمپنی میں رہتا ہے آپ جو کچھ ہیں اپنی کمپنی کی پیدا ہوا رہے ہیں اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ خود بھی بیٹھیں ان کو بھی لے جائیں اس مجلس کی آداب سکھائیں ٹھیک ہے جب بچے شور کر رہے ہوں تو کسی اللہ کمرے میں لے کے بیٹھیں لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتی ہیں جیسے الہتاب ہے سمجھا سکھا کے پاس بٹھاتی میں اور بچے ہاں سے بیٹھ رہتے ہیں میں حیرت سے دیکھتے رہتی ہوں کہ پورا ختمہ اس بچے نے سن لیا بغیر کچھ گڑڑ کی کیونکہ بچے میں سے ماں کو لانے کی عادت تھی اور سمجھا کے لائے یہاں بھاگنا نہیں یہاں بھولنا نہیں یہاں کچھ کرنا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو ہی مسجد دیکھے گا اندر آئے گا آتومیٹکلی اس میں یہ چیز آئے گی کہ یہاں نہیں بھاگنا یہ نہیں لیکن اگر ہم لے تو جائیں مسجد اور اس کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ گھر جائے اور بچے ہر طرح کی تمیزیاں کرتے پھریں تو اس سے پھر وہ کیا سیکھیں گے تو پہلے سے ذہن بنا کے لائیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں جیسے ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں ہم فلانٹی کے گھر جا رہے ہیں فلان جگہ جا رہے ہیں ہم مال جا رہے ہیں ہم کلانٹ کھیلنے جا رہے ہیں لیکن جب مسجد آئے تو ہم مسجد چاہ رہے ہیں اور مسجد میں جا کے ہم یہ کریں کہ وہاں اور اس کے لئے موٹیویٹ کریں کہ کتنا عجب اور کتنا ثواب ہیں پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کی عادت اگر بچپن سے ہی ہو جائے تو بہت اچھی اور اس میں ظاہر ہے کہ رول موڈل تو آپ ہی ہو گئے گھر میں اگر آپ کی ساس ہیں بڑی امی ہیں تو ان کے پاس ڈیلی بیٹھنا وقت نکالنا ان کی تھوڑی خدمت کرنا اور بچوں کو ساتھ لگانا کہ اچھے چلو تم بھی لگو چلو میں ان کے پاند بھاری تم ہاتھ دباؤ وہ تھوڑی دبائیں گے پھر بھاب جائیں گے بور ہو جائیں گے پھر آئیں گے پھر لیکن کرتے 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 ان کو عادت ہو جائے گی حضرت عرص کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر دس سال تھی میری مائے نانی خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تعقید کرتی تھی اور میں نے آپ کی دس سال خدمت کی حضرت عرص صاحب کے ساتھ رہی تو کس نے سکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں ماں نے سکھایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور بہت سے احکامات انہوں نے صرف دیکھ دیکھ کے گھروں میں سیکھے تھے پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو بچوں کو کسی سکولر یا کسی ایسے شخص کی کمپنی میں دیں کہ جو ان کو بہت سے اور چیزیں بھی ساتھ رکھ کے سکھا سکے یا اگر دنیا کے تعلیم تربیت بھی دینی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے یا اور گھر کے کام ہیں اگر آپ خود سکھا سکتے ہیں یا بعض وقت آپ کی کوئی بہن یا بان جی یا کوئی اور تو ان کے ساتھ تھوڑی دن انہیں چھوڑے ان سے بھی سیکھیں چیزیں اس سے تھوڑا ان کو ورائٹی بھی مل جاتی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیفرنٹ چیزیں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں تو باسلاحیت لوگوں کی نگرانی میں بچوں کو دینا ان کی کمپنی دینا بچوں کو ہر وقت صرف بچوں میں نہیں رہنا چاہیے یہ یاد رکھئے کیونکہ جو بچے ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہو پاتے جب آپ بڑے لوگ بیٹھے ہو تو ان کو بھی بیچ میں ساتھ بٹھائیے چاہے زیادہ دیر نہیں لیکن کچھ دیر ضرور بٹھائیے تاکہ وہ بڑوں کی کارامت گفتگو سنے اور اس کو یاد رکھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس جو تھے وہ چھوٹے تھے لیکن کتنی باتیں انہوں نے نوٹ کی وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفت کرنے والا نہیں پایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو دعائیں دیتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں آپ کے گھر بھی رات رہنے کے لیے آتے ہیں اپنی خالہ کے پاس کیونکہ ان کی اہلیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی طرح بچوں کو بول کے بھی محبت کا ازخار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا اللہم انی احبو اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں فاہبہ ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں و احبب ما یحبو اور آپ اس سے بھی محبت کریں جو حسن سے محبت کرتے ہیں یعنی آپ بچوں کا احساس دلائیں بول کے بھی کہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں پھر پیار سے مخاطب کریں نک نیم بھی رکھ سکتے ہیں ان کو توجہ دیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کھیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب بچے آکے بیٹھ جاتے تھے کمر پر پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑوں پکڑائی یا کچھ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے ان کو چھوڑا بچے سے پکڑاتا ہوں ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ان کا confidence بحال ہوتا ہے وہ share کر سکتے ہیں وہ relate کر سکتے ہیں کیونکہ عمر کا تو فرق ہے ہی لیکن آپ کے جو رویہ ہے وہ اس فرق کو بہت تھوڑا کر دے گا لیکن اگر آپ بہت سنجیدہ ہیں ان کے ساتھ اور وہ اپنے دل کی بات share ہی نہیں آپ سے کر سکتے تھے یہ اچھی بات نہیں پھر آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ پھر اسی طرح اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال کرنا پھر ان کا علاج کرانا لیکن اوبر ڈوز نہیں کرنا کچھ ماہیں اتنی زیادہ conscious ہوتی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بار بار ڈاکٹر کے پاس رہ جانا اور بار بار ان کو خوب دمائیاں دے کہ بچپر میں ان کی امیلٹی خراب کرنا تو اسی سے بچنا چاہیے پھر بڑے بچوں کو بھی پیار کرنا بچے تینے جائیں تو بہت ہمارے سے اچھے ہو جاتے ہیں جتنے بڑے ہو جائیں ساتھ لگائیں ماتھیں پیار کریں ہاتھ پکڑیں اس کو چومیں اس سے بچوں کے اندر آپ سے کلوزنس آئیں گے پھر آپ سے شیئر کریں پھر آپ ان کو اچھی نصیحت دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جو بڑے ہیں بچوں کو ان کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ تو ہر وقت لڑائی دیتی ہے تم نکم میں ہو تم کچھ کرتے ہیں تم یہ نہیں کرتے ہیں ان کی کسی بات پر آزی نہیں اب اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اقترانا شروع کرتے آوائیڈ کرنا شروع کرتے قریب ہی نہیں آتے تربیت ہی نہیں ہوگی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاتمہ کو چونتے تھے پاس بٹھاتے تھے ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے پھر اسی طرح آپ اپنی چادر میں ان کو گسا لیتے تھے بچوں کو چھوٹے بچوں پھر ان کو اٹھاتے تھے کبھی مارا نہیں تھا چھوٹے بچوں اور پھر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں ہر بات پر انٹرفیئر نہیں کریں نہ 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 یہ نہیں کریں اب ہوتا ہے کہ بچے سکتے نہ 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 یہ نہیں لو وہ پکڑا وہ پکڑا وہ اٹھا لیا وہ لیا وہ لیا کچھ تو ان کے لیے بھی چھوڑ دیں کہ وہ بھی کسی چیز تنجوائے کریں پھر آپ نے اپنی کتاب اٹھائی ہے ان کے لیے کچھ اور رکھ دیں تھا بچے بھی کہتے ہیں وہ ہی چاہیے بچے کوران پکڑ تھے بچے نے کوران پکڑ لیا گھرا دے گا گھرا دے گا پھر کیوں آپ سوچنے گھرا دے گا آپ نیچے ہاتھ رکھ لیں اگر چھوٹا بچہ ہے یا کسی بھی طرح نظر رکھیں اور اگر بچے آگے پیچے کریں خود کوران لے کے چوبے اس کو رسلنے سے لگائیں کہ اللہ کی کتاب ہے نیچے نہیں رکھنا تو نیکس ٹیم کیر کرے گا لیکن یہ تو نہیں کہ بچے کوران کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیں اور جب وہ بچہ بڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ لوگ کوران تو وہ کہے گا اب میں ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ ہر دفعہ اس نے ہاتھ لگا اور آپ نے کھینچ دیا ہر دفعہ نماز پر آپ نے چڑھا اور آپ نے پیچھے کر دیا وہ کیوں نماز اور کوران سے محبت کرے گا جن چیزوں کی دین میں رخصت ہے اجازت ہے اتنا تو ان کو کرنے دیں اور پھر یہ آخری بات ہے کہ بچوں کے لئے خوب دعائیں کریں یہ کہ صرف ہماری کوششیں کافی نہیں ہیں دعائیں بہت ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لئے دعا باپ بچوں کے لئے دعا کریں آپ اپنے بارے میں کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج اس میں سے اور ان پر تلاوت کرے اور کتاب اور سنت حکمت کی تعلیم دے تو آپ کے اس بات پر خوشی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لئے دعا مانگی تو میں پیدا ہوا اور میں نبی بن کے آئے تو آپ اپنے بچوں کے لئے دعا اللہ ایک پیسہ بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں جو بھی خواب ہیں اور ان کے سامنے بھی بولا کریں اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں غصے میں آکے بد دعا نہیں کیونکہ ہوتا ہے کیا اس سے اگر قبول ہو گئی تو پونڈ روئے گا اور نیک اولاد کیلئے دعایں سالے اولاد کی دعاوں کا چھوٹا سا کارڈ ہے اگر وہ ہو تو انسان کسی وقت دن میں ایک دفعہ پڑھ لے بچوں کے لئے جس میں ربی حبلی من السالحی ربی حبلی من اللہ دنکا ذریعتن طیبا انکا سمید دعا ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن زوریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا طباب الرحیم رب عزینی ان اشکر نعمتک اللتی انامت علی وعلا والدی وان عامل صالحا تردانو اسلح لی کی زوریت انی طبت وعیلیکا وانی من المسلم ہر روز معمول بنا لے کہ صبح میں یا رات میں ایک دفعہ ما باپ کے لئے حزبن کے لئے بچوں کے لئے ضرور دعا کرتے ہیں کیونکہ ہماری خوشیہ ان کے گھر گھومتی ہیں یہ نیک ہوگے تو ہمیں خوشی ہوگی پھر رب جاللی مقیمت صلاتی ومن زوریتی ربنا و تقبل دعا پھر وجلبنی ومنی انا عبود الاسلام اور پھر اللہم انہی اعوذ بکا من جارسو ومن زوجن تشیبنی قبل المشیب ومن ولدی یقون والی ربنا اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرتا یا ایسے شوہر سے اور ایسے اولاد سے جو میرا آقا من بیٹھ گئے یعنی اولاد ہماری ہمیں کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں ایسے مال سے جو مرے لئے عذاب بڑھیں ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں اور جس کا دل پر ہی نگرانی کرتا اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھیں تو اسے دبا دے اور اگر برائی دیکھیں تو لوگوں پھیلاتے پھر بچوں کے نیک سلوک کے بدلے دعا دینا اور اگر وہ کوئی بدتمیزی شرارت بھی کریں تو بھی دعا دیں پھر دعا نہ دیں اور پھر والدین کے بچے کام خراب کریں تو ماں باپ کے لئے دعا کرنے شروع کریں بچے نہ فرمانے کریں یا اللہ میرے ماں باپ پر احمد فرمان آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوگئے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھے ہوگئے پھر اسی طرح ان کے ماں لولاد جار اس میں برکت کی دعائیں کیا کریں ان کے رزق میں برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے حالانکہ مکہ میں کچھ نہیں ہوگتا تھا اور پھر جب دوبارہ گئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کھاتے تو انہوں نے کہا گوشت پانی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کی گوشت اور پانی میں برکت نازل پھلاتے اپنے بچوں کو دعا دیئے ان کے رزق